دوستہ میں آپ کے سامنے آج سوشمیتر سین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آج میں ان کو ایک فلم انڈیسٹریز میں جو ہیروہ ہیں اس طور پر آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا بلکہ یہ الگ طریقے کے الگ جو ایک انداز انہوں نے ایک فنشن میں سرہ الاسر کی جو قعان شریف کی ایک سو تین نمبر کی سرہ ہے انہوں نے ایک پروگرام میں پوری کی پوری تلاوت کی دے اور اس انداز سے کیے گی بہت ساری لڑکیاں مسلم لڑکیاں وہ نہیں کر سکتی ہے لیکن اس سے سنانے سے پہلے میں آپ کو ان کے بارے میں موٹی موٹی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو پلیز سنیے ان کا جنم نائنٹین نومبر انیس نومبر انیس سو پچھتر کو ہیدر آباد اندھر پردیش میں ہوا جبکہ یہ بنگالی فیملی سے بلونگ رکھتی ہے ان کے فیملی میں فادر مدر ایک بھائی اور ایک بہن بھی ہے فادر ہی انڈین ائر فورس میں وین کمانڈر تھے اور ما جویلی ڈیجائنر تھی فادر کا نام سوبیر سین مدر کا نام سوبڑا سین براؤدر کا نام راجیو سین اور میں بہن کا نام نیلم سین ہیں انہوں نے سٹیٹنگ کی پڑھائی دل لکھئے ائر فورس گولڈن جوبلی انسٹیٹیوز اور پھر سینٹ انس ہائی اسکول سکندر آباد سے اس کے پاس انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی پڑھائی نہیں کیا وہیں پہ انہوں نے پڑھائی بند کر دی اور پھر اپنی کیریئر کی شروعات انہوں نے کی 1994 میں اپنی کیریئر کی شروعات 1994 میں فیمینہ مینس انڈیا یونیورسے کی اور اس خطاب کو انہوں نے جیتا 1994 میں اس خطاب کو انہوں نے جیتا اس وقت ان کی محض انیس سال کی عمر تھی اس کے بعد انہوں نے 1996 میں ہندی فلم انڈسٹریز میں اپنے قدم رکھے اور بطور ہیروین پہلی فلم دستک فلم سے شروع کی آپ کو بتاؤں کہ یہ ہندی تمیل اور بینگالی فلم میں بھی کام کر چکی ہے ویسے یہ اب فلم میں نظر نہیں دکھ رہی ہے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن 2020 میں 2020 میں ہورڈ اشٹارڈ پر ایک ویپ سیریز آریا کر کے یہ ویپ سیریز میں نظر آئی ہے اب یہ چھالیس سال کی ہو چکی ہے اور آپ کو بتاؤں کہ یہ اب تک شادی نہیں کیے لیکن دو بیٹیاں ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب شادی نہیں کی تو بیٹیاں کیسے ہو گئی کہاں سے آئی تو آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں بیٹیاں یہ جو ان کے دو بیٹیاں انہوں نے گود لے رکھی ہے جہاں گود لے رکھی ہے انہوں نے ایک شہر مارا تھا جو آپ کو میں مجھے بہت اچھا لگا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہیے آپ لوگ ارشاد کو تو اجزہ سنیے گا آپ کہیں تو کائنات کی ساری خوشیاں آپ کے طرف مور دوں آپ کہیں تو کائنات کی ساری خوشیاں آپ کے طرف مور دوں آپ کہیں تو چاند سورج کو بھی توڑ لوں آپ کہیں تو چاند سورج کو بھی تور لوں اتنا بس ہے میری جان یا دو چار جھوٹ اور بول دوں بہر حال یہ تو تفریر آ اور ان کے بارے میں موٹی موٹی باتیں رہا اب جو سورہ الاسر کی جو انہوں نے تلاوت کی اور وہ یہ سنیے جو یہ تلاوت کی ہے اور توجہ سے سنیے میرا ماننا ہے کہ بہت ساری لڑکیوں کو بہت ساری لڑکیاں کو اس طرح کی تلاوت نہیں کرنے آئے گا آپ سنیے یہ تلاوت انہوں نے ایک فنشن میں کیا تھا جو آپ کو سنایا میں تو آپ نے سنا اور یہ سورہ الاسر ہے قعان شریف کی 130 نمبر 130 نمبر کی یہ سورہ ہے جس کا نام سورہ الاسر ہے انہوں نے کہا اس کا ترجمہ ہے دوستو قسم ہے زمانے کی تمام کی تمام لوگ خسارے میں ہیں نقصان میں ہیں سوائے ان لوگ جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیا اچھے کام کیا اچھے کام کیا اور لوگوں کو کہا کرنے کو اور وطواصل بالحق وطواصل بالصبر اور پھر اس کام کرنے پہ جو تکلیف آئی مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں ان پر انہوں نے صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کرنے کی نصیحت کیا اور اس سورہ کو لے کر کہ امام شعفی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قرآن کی بہت ساری ایک سو چودہ سورتیں ہیں ٹوٹل اگر صرف قرآن کی یہی آیت نازل ہو کر کے رہ جاتی تو پوری انسانیت کے لئے کافی تھا کتنی اہمیت کی یہ سورہ ہے یہ عام سورہ نہیں ہے یہ بہت زبردست ہے لوگوں کو ہدایت کے لئے دوستو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے نولیز ملا ہوگا اور آپ ان لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے صحیح معنی میں یہ جو سورہ ہے اس کی ان کو توفیق دیتے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور ہم سب کو بھی اس سورہ پر عمل کرنے کی توفیق دیں آمین یارب العالمین شکریہ تانکیو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لئے اپنا اور اپنے فیملی کا خوب زیادہ خیال لکھئے